دھاکر سمچار بے خوب زبان بے باک انداز دھاکر سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوا اکرام رئیس خان کبھی کبھی کچھ سرکاری یوجنہ کا لاب اٹھانے کے لیے لوگوں کو ایسی نوٹن کیا کرنی پڑتی ہیں ایسا ڈراما بنانا پڑتا ہے ایسا سب کچھ آورن دکھانا پڑتا ہے جسے وہ زندگی بر کسی سے بتانا یا شیئر کرنا نہیں چاہتے نہیں اس کو کسی کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ سرکاری انودان لینا ہے سرکاری سائطہ لینا ہے تو انہیں اس ڈرامے کا پاتر بننے کو بیوش ہو جانا پڑتا ہے ایسی ایک تصویر مدے پردیس سے آ رہی ہے آج کل دولوں کے سامنے ایک بڑی دکھت ہوگی ہے جی ہاں دولوں کے سامنے جو نئی نئی شادیاں کرنے جا رہے ہیں بڑے ارمان سجائے بیٹھے ہیں شادی کے لیے لیکن انہیں ایک عجیب سی ایمیج اپنی بنانی پڑ رہی ہے ایک عجیب سا ڈراما کریٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر وہ یہ ڈراما نہیں کریں گے تو ان کی دلہن کو سرکار دوارہ دیا جا رہا ہے کیا ونہزار روپے کانودان یعنی کسائطہ راسی نہیں ملے گی کیا ہے پوری تصویر اور کیا کرنا پڑ رہا ہے دولوں کو وہ آپ کو بتانے سے پہلے چھوٹی چیک اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک دیکھ رہے ہیں تو ہماری پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ گوگل پر جا کر ڈبلو ڈبلو ڈھاکڑکبر ڈاٹ کام لگ کر ہماری ویب سائٹ پر خبریں پڑ بھی سکتے ہیں خبریں دیکھ بھی سکتے ہیں اب چلتے ہیں خبر کی طرف مدی پردیس سرکار نے ایک یوجنا جاری کی جس یوجنا کے تحت مکہ منتری کنیا ویوہ نکا یوجنا اگر یعنی کہ ہندو لڑکی ہے تو اس کا بیوہ ہوگا مسلم لڑکی ہے تو اس کا نکا ہوگا اس یوجنا کے تحت شادی کرنے والی اس لڑکی کو سرکار اکیاون ہزار روپے کی شاہدتہ راشی دے گی یعنی کہ انودان دے گی لیکن وہ انودان پانے سے پہلے اس لڑکی کے دولے کو بڑی ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا دشواری کیا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے سرکار کی یوجنا کے مطابق جس گھر میں وہ لڑکی شادی کر کے جا رہی ہے اس گھر میں شوچالے یعنی کہ پاکھانا آج کل کے بچے تو جانتے نہیں ہوں گے پاکھانا خیر ویسے کسے کہتے ہیں اب لوگ تو سوچالے بھی نہیں بولتے اب لوگ ٹائلیٹ بھی نہیں بولتے واش روم بولنے لگے ہیں نیا وڑا گئے جیسے کچھ الفاظ ہیں پرانے پاکھانا گسل کھانا رسوئی یہ لوگ الفاظ آج کے بچے نہیں سمجھ پاتے تو آپ کے گھر میں پاکھانا ہونا ضروری ہے جس کے ہاں وہ لڑکی شادی کر کے جا رہی ہے اور دلچسپ بات یہ دیکھئے کہ اس پاکھانے کے اندر کھڑے ہو کر دولے کو دولے والی ڈریس میں فوٹو کی چھوانا پڑے گا صاحب ہمیں آپ کے سامنے تصویر رکھنا ہوں اس کو ذرا غور سے دیکھئے یہ بھوپال سے تصویر آ رہی ہے اور ٹائم سوف انڈیا نے اس تصویر کو چھاپا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دس اکٹوبر کو بھوپال کے اندر چوہتر جوڑوں کی ویوا اور نکاہ کر آیا گیا ہے انہی چوہتر جوڑوں میں سے ایک شخص ہے یہ اور اس کو پاکھانے کے اندر کھڑے ہو کے شوچالے کے اندر کھڑے ہو کے ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپنی تصویر کھچوانی پڑی اگر وہ یہ تصویر نہیں کچھواتا ہے جیس دولان سے وہ شادی کر رہا ہے تو اس دولان کوئی کیونہزار روپی جو زائدہ راسی مل رہی ہے وہ نہیں مل رہی ہے لیکن ہمارے یہاں ایک مانسکتہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار سے ملا تیل پلے میں لیا گیر پڑے ہی نہ رکے پڑے ہی کسی کام نہ آئے پڑے ہی بہجائے لیکن سرکار اگر کچھ دے رہی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ ہو کیوں رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیے نیم کے مطابق یہ ہے کہ لڑکی جہاں شادی کر کے جا رہی ہے اس گھر میں ٹویلٹ ہونا چاہیے اور یہ جانچ کرنے کی ذمہ داری ہے ادھکاریوں کی اب ادھکاریوں کا نکمہ پن کیا ہے وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے بس کی نہیں ہے اتنا نوان تو یہاں ٹویلیٹ میں کھڑا ہو جانا اور ڈریس پہن لے نہ دولے کی آپ بتائیں ڈریس پہن کے ٹویلیٹ میں کھڑا ہو زندگی بار کے لیے وہ فوٹو چھپ گئی ہے اس کی کہاں کہ ایک ہون ہزار روپے کا جو اس کو آنودان سرکار سے ملا ہے اس پہ اس کو کتنی شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اب وہ کیا کام کرتے ہیں تو دولے سے کہتے تھے دولہ بچارہ کیا کام کرتا ہے دولے کی ریس پہ آنتا ہے پہلے ٹویلیٹ میں کھڑا ہوتا ہے فوٹو کچھ پاتا ہے تب اس فوٹو کو چھپنے کے بعد ایک ہونہ ہزار روپے ملتے ہیں کیا مزاک چل رہا ہے ٹائمز آف انڈیا سے ایسے کہیں دولوں نے اپنا درد باتا ہے اور ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابقی ہم بھی ان دولوں کا درد آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دولہن کے پاس جانے سے پہلے جوڑا پہن کے ان کو پاکھانے میں کھڑے ہو کر دولہن کے ساتھ تو فوٹو کچھوائے گا بعد میں لیکن پاکھانے میں کھڑے ہو کر ٹویلیٹ میں کھڑے ہو کر فوٹو پہلے کھچوانی پڑ رہی ہے کہ سرکار کو عدیقاری ہو کیس کمی پر دھیان نہیں دینا چاہیے یا سب کچھ یہ عدیقاری لوگوں سے ہی کروا لینا چاہتے اور موٹی موٹی تنکھائی لے کر صرف ریسوٹ اٹھنے کے کام بھی لگے ہوئے ہوں سوچے گا اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سو لگتے ہوئے ایسے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلانہ بھی مجھے نہیں اجازت